پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں کسی بھائی کہا ہے کہ ایک سو پچاس گرام سونا میرے پاس موجود ہے اور اس سونے میں دس گرام وہ بھی ہے جو بسکٹ کی شکل میں ہے اور باقی گویا زیور کی شکل میں ہے تو اصل یہ ہے کہ ہر قسم کا سونا چاہے زیور کی شکل میں ہے بسکٹ کی شکل میں ہے دینار کی شکل کسی بھی شکل میں ہے اس کے اوپر زکاة واجب ہے راجح قول علماء کا یہی ہے اور حدیثوں سے بلکل واضح دلائل اس کے اوپر پائے جاتے ہیں کہ سونا چاہے جس شکل میں پایا جائے اس کے اوپر زکاة ہے لہذا زیورات پر بھی زکاة ہے آپ کو ان سارے سونے کو قیمت نکال کر کے اس کی زکاة آپ کو دینی ہوگی دوسرا سوال بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک کلو دو سو گرام چاندی ہے اس کی زکاة دو سو گرام چاندی ظاہر بات ہے ایک کلو دو سو گرام چاندی اس میں یا مقدار کو پہنچتی ہے کہ اس کے اوپر زکاة ہے جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ پانچ سو نبے گرام یا بعض علماء نے چار سو ساٹھ ہی رکھا ہے لیکن اسی کو لنسو اربے تو اس سے اوپر چونکہ چلا گیا ہے ایک کلو دو سو گرام ہے لہذا آپ اس کی قیمت کو نکالیے اور اس کی قیمت میں سے دھائی فیصد دے دیجئے یا اسی میں سے چاندی کا جو ہے اس میں سے دھائی فیصد اس کا حصہ یا چالیس میں سے ایک حصہ نکال کر کے آپ اس کو دے دیئے چاہے چاندی کی شکل میں دیجئے یا روپے کی شکل میں دیجئے تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس سونا چاندی ملا کر گئے ساڑھے سات لاکھ ہے اس کی زکاة کیسے دی جائے دیکھئے بات واضح کر دوں کہ اصل یہ ہے کہ سونا اور چاندی ایک ساتھ ملایا جائے اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے سونا اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور چاندی اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے لہذا دونوں کو الگ الگ رکھا جائے گا ملایا نہیں جائے گا اب اگر آپ کے پاس سونا کی جو مقدار ہے وہ اتنی رقم کو پہنچ جا رہا ہے کہ اس سے پچاسی گرام سونا خرید سکتے ہیں یعنی وہ جو پیسہ ہے آپ کے پاس اس سے پچاسی گرام سونا خرید سکتے ہیں یا جو چاندی کے شکل میں ہے وہ اس میں مقدار کو پہنچ رہی ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ الگ الگ کرنے سے یعنی الگ کرنے سے پچاسی گرام سونا بھی نہیں بنتا اور الگ کرنے سے وہ پانچ سو سا نبے گرام چاندی بھی نہیں بنتی ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اگر سونا تو زکاة کو مقدار کو پہنچتا ہے چاندی نہیں پہنچتی تو سونے کی زکاة دینی ہوگی چاندی کی نہیں اور اگر چاندی پہنچتی ہے سونا نہیں پہنچتا ہے تو چاندی کی زکاة دینی ہوگی سونے کی یعنی اصل یہ ہے کہ دونوں کو ملایا نہ جائے دونوں کی زکاة الگ الگ اعتبار کر کے دیا جائے واللہ عالم وصل اللہ علیہ وعلیٰ نبینا محمد